اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان فول تجفید کو الم ترو رو کو ہے بھی پڑھنگی رو ان اللہ ایو لجل لیلہ بھی پڑھنگی جل لائلہ ہن loose یہاں پر قلناہ ہوکا تو фин نا ہری و وا پر مسلم راو یو لی جن ن ہارو فل لی لی و سخ سخ خ رش رو کو ابھی پڑھیں گے شین سے ملائیں گے رش شم س ول قمار اور اگر کانٹینیو پڑھیں گے ول قمار کل کل يجری الی اجل مسم مو و ان اللہ بما تعملون خبیر ذا لی بان اللہ ہو وال حق و ان یہاں پہ قلنا ہوگا ان ما الیف مددہ لاؤنگ ہوگا ما یاد قلقلا ہوگا یہاں پہ یاد عو واو مددہ لاؤنگ ہوگا عو ن یہاں پہ اخفہ ہوگا مین دو یہاں پہ واو مددہ لاؤنگ دو ن ہیل با قی لو و ان اللہ هو الع لی کبیر آم تر ان اللہ يولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجری الى جن مسمع وان اللہ بما تعملون خبیر ذلك بئن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العنی الكبیر جمع کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے سورة چاند کو اسی نے فرمہ بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو اپنے تابع بنا کے رکھا ہے تو ہم انسان کیا چیز ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چلے اور جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے خبر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کے رکھا ہے کہ تم جو بھی بندہ کرتا ہے لکھتے رہو اور روز محشر ہمارے سامنے وہ کتاب رکھ دی جائے گی جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے نامہ یا مال کو اللہ کی رضا کے ساتھ بھریں تاکہ اس دن رسوائی کا سامنہ نہ کرنا پڑے آیت نمبر تھرٹی کا ترجمہ ہے کہ یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطن ہیں اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے